جس نے مدینہ کی ریاست زندگی کے چند سنموں میں کہ پہلین عدل اور انعاف اور چسٹس و چسٹری کے کامیادی اور کنکی بنیاد پر پہلین ریاست کا قیام کر دیا جس نے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں کتنی وہی شخصیت کی سایسور مکی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرے اگر عقیدت ہو لی تھی وہ محبت کرتے تھے نہیں مجھے وزید سے خواب کھا دیتے تھے دو سپر پاور تھے عرب تو کچھ نہیں دینا ہوتے عربوں کی کوئی حتیت نہیں تھی دو سپر پاور تھے مگر مصطفیٰ جانِ رحمت کی قیادت نے اور ایسے افراد پہیاں کیے نبی نے کہ چند ہی لنہوں میں اچند ہی دنوں میں ساری سوٹر پاور محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں پہ ڈھیر ہو گئے آپ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا ماحول نہیں دیکھ پائیں گے کتنے کم مدشت میں تو بڑی بڑی سپر پاوروں کو اپنے قدموں میں لےانے والی اسرات کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور حصہ بے مصطفیٰ کی تاتھیں آپ دیکھیں دوستو یہ ہے کتنی عزیز آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ پورے بڑن میں کھجور کی چٹائیوں کے نشان کر جاتے ہیں اللہ کو بس خاصی دیکھیں چٹائیوں کے نشان کر جاتے ہیں صحابہ نے یاد دیا یا رسول اللہ ہوتی آدموں میں آنسو آتے صحابہ کس یا رسول اللہ لائے صلو کی طرح یہ لوگ تو مخصر کے مصطفیٰوں پر سوتے ہیں اور لائے صلو کی طرح پرشین اور رومان ہم فائر آپ کے قدروں پر قرآن اور آپ جو ہے کس طرح سے زندگی بزارتے ہیں کہا کچھ لوگ ہیں جو دنیا لے کر جاتے ہیں اللہ نے مجھے آخرت کے لے جانے کے لئے منتظر پر کیا رہا ہے مومن یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے بارے سے سوچے مومن یہ ہے کہ آخرت کے بارے سے سوچے جس جواب سے ہونا ہے اپنے اچھے عمل کا پورے عمل کا سر برابر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا سر برابر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا مہاری اسلامی اور فکلمانوں کی دستیتی ہے وہ قوم خدا کی دنیا تر قائم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی دنیا میں حکم آنوں کو جواب دے ہیں بے شک کیونکہ جب اللہ کو جواب دے ہیں لیکن ایک بڑا خانون ہے اللہ رب نے ست کی بارگاہ یہ تو تمہارا سامنے تمہارا جناہ ہوگا اور خانون پڑھو میں تو تم کو حرم لے گی ہمیں تو اللہ کو جواب دے ہوگا تو جب ضرور صنگ ہوگا تب ہی آپ گناہ نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں دھیان میں رہے گا کہ اللہ ہم کو دے ہوں اللہ کو جواب دے بنوگے تو اجڑا غنا ہوگے اور پرائیوں کے سن ہو جاؤگے اس لیے اپنے آپ کو کمرو اپنے اخلاق کو اپنے آپ کو اپنے وج soul تو اللہ کو جواب دے بنوگے اور خورا کو جواب دے ہیں اور جب پرائے کو جواب دے سن گھوگے دنیا میں بھی برائی سے بچ جاؤں گے اور ہر جہان میں برائی سے بچ جاؤں گے دوستو رضید ہوگی یہ ہے میرے سرکار کی زندگی میرے سرکار نے دوالل صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس دنیا کی دولتیں آتی تھی تو ساہوں کا کام بھاٹ کر کے ختم کر دیتے تھے وہ جانتے ہو سرکار نے دوالل کیا دعا کر دیتے آپ کی محالی کلائیں کو ہر آپ ملینر اور ملینر بن لے کی ہیں لگمتی اور کروڑکی اور عرب بھٹی اور مہل اور پلانٹنگ اور یہ کیا کیا دنیا میں چھوانے کے لیے ہارے کلائیں ہوتی ہیں میرے نبی کیا کوئی کرتے ہیں اللہ ہمار اڈینا اے اللہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رہا اللہ اہینا افتنا مسکینان اے اللہ میں مسکین بن کے دنیا سے زندہ ہوں میں مسکین رہ کے زندہ رہو یعنی میرے پاس کس نہ رہے سام کو کس نہ رہے مزورے جی خانے کو کس نہ رہے یہ میرے نبی توان کرتے ہیں کہ میں مسکین رہ کے زندہ رہوں اور مسکین ہی لہ کر کے مروں اور ہم مسکین بندے ہی مسکینوں کے ساتھ میدانِ محشر میں اُٹھیں کتنا بڑا تاردار کتنی بہت دار ہے میرے نبی نے زندگی کے ہر شعبے کے پہنے آئی کسان کو ہرن میرے نبی نے یتیموں کی کبالت کرنے والے یتیموں کیلئے کیا بھرمایا سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت آنایا یتیموں کی کبالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا سرکار نے اشارت کے امولیوں کا اشارہ کرے گا جنت میں میرے ساتھ جیسے کہ وہ ملیاں چھوڑی ہوئی ہیں وہ اسے وہ بھی میرے پڑھو سو میرے بھغل میں رہے گا سرکار تو تشریف لے جا رہے ہیں ایت کثیر ہیں حضرت ایمان حسن میں نباسِ حضرت ایمان حسین بھی دونوں کی ملی پکڑے رسول لے کے لیا رہے ہیں جب نکلے مدینے کی کلیوں میں تو ایک مکر پر اکسار کا افسردہ رکھا ہوا سر جھکائے ہوئے سرکار نے اس سے سلام کیا اور کچھا بیٹے تم کیوں اس طرح سے بیٹھے ہو اب جو درد میں رہتا ہے اس سے کوئی خیلیت بھی لیتا ہے کوانسوں نکل آتے ہیں وہ رونے لگتا ہے وہ لڑکا رونے لگا وہ لڑکا رونے لگا چھوٹا سا بچہ رونے لگا کہ آئے رسول اگر آج میرا والد زندہ ہوتا تو میں بھی نئے لباس پہن کر کے عید کے دل نئے عزتہ پہن کر کے میں بھی اپنے والد کے ساتھ ادھار جاتا لیکن میرے سب پر کسی کا سایہ نہیں ہے پھر میں پاس لباس ہے میرے باپ کا سایہ ہے میں یدین ہوں میں یہی سور شرام ہوں اور رونے لگا ہوں سرکارِ دوالم یہ ادھار کے لیے نکلے تھے فوراً اس لڑکے کو لے کے حسن حسین کے ساتھ گھر میں واپس آگئے اور کہا فاطمہ یہ پچھے کو نہلاؤ اور حسن حسین کا جو کپڑا ہو اس کو پہناؤ حسن حسین کا جو کپڑا ہو اس کو پہناؤ اور رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہلوایا دھولایا اور حسن کریمین سے کسی گھلے بات پہناؤیا اور پھر دنیا نے دیکھا کتنی عیدہ کے طرف روانہ ہوئے تو حسن حسین پیدت کر رہے ہیں اور اس یدین بچے کو میرے مصطفیٰ نے اپنے قندے پہ رکھ دیا قندے پہ لے کر کے عیدہ لے کر کے آلے ہیں ان کے گھر کا نہیں تھا ان کے فیملی کا نہیں تھا ان کا بلد نہیں تھا ان کا خون نہیں تھا مگر مصطفیٰ جانے رحمت نے اس یدین کو اپنے قندے پہ سار کر کے بتا دیا اے لوگوں اپنی تمام خوشیوں اور اولادوں کے ساتھ تو کرتے ہو اور ان کے لیے سارے قرافات کرتے ہو اور پرائیاں کرتے ہو تاکہ تم اپنے اولاد پہ سکتے دکھو اپنے لیے جینہ اور ہے محمد مصطفیٰ کی طرح یدین کے لیے جینہ ہو رہے ہیں دوستو رضیلو یہ ہے اسلام کا پیغام اور بھی بہت سواتے کے لیے حسنی ہیں لیکن وقت ہو گیا اور وقت کا لحاظ کرنا چاہئے کہ وقت کا لحاظ کرنا بھی سرکار کی سنتوں میں سے رہے اور انہ کا تعالی حول کی نظیم اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو غلط گیا رہے ہیں مصطفانو یہ اخلاق یہ کردار اس کو بتاؤ لوگوں کو اخلاق کے پیدا کرنو ہاتھ میں جھنڈا اٹھانے سے پسری ہوتا کسی قوم کا پسری ہوتا جو جس کے جو بڑی بڑی شخصیتیں پسری ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رہنماؤں کے کردار کو ہی اپنے انتظر سنبھولیں تاکہ وہ خود چلتا پھر تک پتھ جنگ جائے دوستو یہ پسری پر چبہ کرنا اور آپ کو مبارک ہوکے اپنے جن کے بعد آپ نے اکٹھا ہوکا کہ نماز کریں گے جس کی نیت یوں ہوگی نیت کرتا ہوں میں یا نیت کی میں نے دو رکار نماز جن فطر واجب نمائے صاحب سے تکیموں کے خواستے اللہ خالہ کہ تُو میرا فرق تعبہ شریف کے پیچھے اس امام پہ اللہ اوپر کہیں گے امام صاحب تو ہیں ہاتھ پامے کے سنہ پڑھیں گے یہ دو بار اللہ اوپر کہیں گے تیسری بار ہاتھ باند لیں گے دلاوت کریں گے سلطہ کریں گے دوسری رکار دلاوت کے بعد تین بار ہاتھ چھوڑیں گے اور چودری بار اللہ اوپر کہیں گے تو سیجھے بکنس چلے جائیں گے امی دیل دو سال میں آپ طریقہ بھولے نہ ہوگے اور بھول جائیں گے تو کوئی بھول اپنی اینا سال کی طرح تبھی تائیں کبھی مہین سے کام چلا دیں گے پاس روز دعوان سمارے مہین